بسم اللہ الرحمن الرحیم توکیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے میرے تمام سننے والے دوستوں کو السلام علیکم 23 مارچ قرارداد پاکستان کے انوان سے ایک زبردست تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے اگر یوٹیوب پہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آپ شروع کرتے ہیں 23 مارچ کی مناسبت سے ایک بہترین تقریر اے عرضِ عالی شان تو میرا مان ہے میرا دل میری جان تو میری آن ہے تیرے ہی دم سے ہے میرا نام میری شان تیرے ہی دم سے ہے میرا نام میری شان تو پاک سرزمین ہے تو پاکستان ہے صاحبِ صدر اور میرے عزیز دوستو السلام علیکم مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قرارداد پاکستان 23 مارچ صدرِ زیوکار 23 مارچ کا دن ایک ایسا یادگار دن ہے جس کی وجہ سے آج ہم سرزمین پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ دن ہمیں اس عزمِ استقلال کی یاد دلاتا ہے جس کا مظاہرہ برسغیر کے مسلمانوں نے منٹو پارک لاہور میں جمع ہو کر کیا 23 مارچ ہی وہ دن ہے جس دن مسلمانان برسغیر نے پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دیا کہ یہ ظلم کی جاگیر نہ اب تقسیم ہوگی یہ ظلم کی جاگیر نہ اب تقسیم ہوگی کوئی جبر کی کہانی نہ اب تسلیم ہوگی کوئی ناروہ سلو کا برداشت نہ ہوگا جو نئی مملکت بنے گی وہی عظیم ہوگی جو نئی مملکت بنے گی وہی عظیم ہوگی میرے محترم دوستو 23 مارچ ہی وہ دن ہے جس دن دو قومی نظریہ کو عملی جامعہ پہنانے ایمان اتحاد تنظیم کے نارے کو ایک بقاعدہ منظم شکل دینے اور کام کام اور صرف کام کا عظیم مقصد رکھنے والے قائدی آزم کی ہر بات پر مہر لگانے کا وقت آن پہنچا تمام تر طاقت و جرت کو اپنے دل میں سمیٹ کے یادگار پاکستان کے سائے تلے جمع ہو کے سب ایک آواز میں پکار اٹھے ایک ایسا وطن چاہیے جو بس ہمارا ہو ایک ایسا جھنڈا ہو جس پہ چاند تارہ ہو ہم مل کے رہیں گے اور گیت گائیں گے ہم مل کے رہیں گے اور گیت گائیں گے وہ دنیا ہماری ہوگی ہم گن گنائیں گے توحید کا کلمہ رسالت کا پیغام ہوگا جس ملک خداداد کا پاکستان نام ہوگا 23 مارچ 1940 کے دن اس ظلم کی زنجیر کو توڑ دیا گیا جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برے صغیر کے مسلمانوں کا مقدر ٹھہری تھی اس دن اہد جبرو ستم کا خاتمہ کر دیا گیا اور ایک روشن صبح کی بنیاد رکھی گئی قائد عظم محمد علی جناہ کی بلاند حمد للکار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فکر انگیز پکار مولانا محمد علی جہور جیسا زی مرتبہ سالار اور مولوی فضل الحق جیسا دین کا عالم بردار ان جیسے سینکڑوں عظیم رہنما اور لاکھوں لوگوں کے کافلے نے یک زبان ہو کر پکارا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نعرے کا لگنا تھا تو جیسے گریٹ بریٹن کی تمام تر گریٹ سازشیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں کوئی بھی مکاری کام نہ آئی اور تئیس مارس سے شروع ہونے والا سفر آگ اور خون کے سمندر کو عبور کرتا ہوا چودہ آگست 1947 کو اپنی منزل پہ جا کے اختتام پذیر ہوا بلند عظم و حمد اور قوت ایمانی کو رکنا اس وقت کے فیرونوں کے بس سے باہر تھا مسلمانہ نے برے صغیر نے تحاد و یگانگت کی بے پایاں مثال قائم کی بسد خلوص کی گئی ایک یکسو تحریک کیا میں پاکستان کی وجہ بنی ستاروں کی چمک چاند کی دمک باقی رہے گی پودوں کی لہک پھولوں کی مہک باقی رہے گی رہے گا نام خدا باقی اسی کا تذکرہ باقی کلیوں کی چٹک پرندوں کی چہک باقی رہے گی سلام اس عظم و حمد کو اس بے مثل کوشش کو آزادی کی لگن سینوں کی دہک باقی رہے گی آج جبکہ پاکستان کے قیام اور کرادادے پاکستان کے لازوال دن کو گزرے تقریباً ایک صدی ہونے کو ہے ہم نے شاید اپنے بزرگوں کے اس لازوال جذبے اور قربانیوں کو بھلا دیا ہے جو انہوں نے ہمارے ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے دی تھی آج کا دن ایک ایسا دن ہے جو ہمیں اہد رفتہ کے جذبوں کی یاد دلاتا ہے اور ہم سے یہ اہد مانگتا ہے کہ ہم اس پیارے وطن کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں ہم سب اپنے اپنے شعبوں میں بھرپور محنت کریں دیانت داری کو اپنا شعار بنائیں آن تھک محنت کو اپنی عادت اور لگن کو اپنا مقصد حیات بنائیں تئیس مارچ ایک یاد ہے اس عظم کی جس کا آغاز مسلمانان برسغیر نے اپنی آزادی کے حصول کے لیے انیس سو چالیس میں کیا اور صدیوں کی مسافت چاند سالوں میں تیہ کر کے پاکستان حاصل کیا یہ دن ہمیں اس جذبے کو دورانے کی تلقین کرتا ہے آج ہم سب کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں ایمانداری اور محنت سے اس شجر کو ایک ایسا تناور درخت بنائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کے سائے میں پھلنے پھولنے کو باعث فخر سمجھیں میرا دیس چاند سا روشن میرا دیس چاند سا روشن ستاروں سا جگمگ یہ باغے مصررت ہے ایسی ایک جنت کہ جس میں ہے ایک احساس دائم کہ جس کے درختوں پہ چڑیاں چہکتی فضائیں مہکتی گھٹائیں برستی یہ ہے ایسا ساون جو خوشبو بکھیرے کرم جم برستی ہو بارش کے جس سے پرندے خوشی کے نغمے گائیں یہ پر رونک دنیا میں رہنے کی حمد یہ جذبہ یہ محنت یہ ہے ایسی طاقت جو جینے کی آشا دلوں میں جگائے یہ ہر پل ہمیں ایک جملہ دورائے یہ ہر پل ہمیں ایک جملہ دورائے کہ فکر رکھیں ہم آگے بڑھنے کی ہر دم ترقی کے زینے پہ چڑھنے کی ہر دم یہ پرچم ہلالی یہ قومی ترانا یہ پرچم ہلالی یہ قومی ترانا یہ پرچم ہلالی یہ قومی ترانا میرے وطن کا ہر رنگ جدہ گانا پاکستان زندہ باد قائد یعظم پائند آباد